سلطان نے اب سوچ لیا ہے کہ اسرہ کو میں نے پاگل بنانا ہے جو اسرہ کا بھائی ہے سلطان کو کافی ساری باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے سلطان کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اسی لیے سلطان اسرہ کو کہتا ہے کہ جو آپ میرے لیے چائے لے کے آؤ اور سلطان بعد میں اسرہ کو کہہ دیتا ہے میں نے تو آپ سے چائے مانگی نہیں ایسی ایسی باتیں گرے گا اور اسرہ کو پاگل بنا دے گا اور اسرہ کی ویڈیو بھی بناتا ہے اور اسرہ کے بھائی کو دکھائے گا کہ یہ آپ کی بہن کے کام ہے آپ کہتے ہیں کہ بہن میری سمجھدار ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں شیدر ڈرامے کے نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے گزارش ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں اور بیلی لیکو بھی پریس کر دیں ویڈیو ایک طرف چلتے ہیں اسرہ کا بھائی آتا ہے اسرہ سے بات کرنے اور اسرہ سب کچھ اپنے بھائی کو بتا دیتی ہے وہاں پر سلطان بھی ہوتا ہے اور سلطان کی امی بھی ہوتی ہے اور سلطان اسرہ کے بھائی کو کہتا ہے کہ اسرہ جو ہے وہ زینی مریض ہے جو اسرہ کا بھائی ہے وہ سلطان کو کہتا ہے کہ آپ چپ ہو جو میری بھین کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی یہ سارے کام آپ ہی کے ہیں لیکن سلطان نے اب سوچ لیا ہے کہ میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ اسرہ واقعی ہی پاگل ہے سلطان نے بہت بڑی چال چلی ہے اب کیونکہ اب سلطان کو اسرہ کی اوپر بہت تیز زیادہ غصہ ہے اسرہ نے سلطان کی بات اپنے بھائی کو بتا دی ہے اسی لئے سلطان یہی چاہے گا کہ میں بھی اسرہ کو بدنام کروں اور اسے پاگل بناؤں لیکن اسرہ حقیقت میں پاگل بن جاتی ہے وہ کیسے کیونکہ سلطان اسے چائے مانگتا ہے اور سلطان بعد میں کہتا ہے کہ میں نے تو چائے مانگی نہیں جو کام کہتا ہے اسرہ کو اسرہ وہ کام کرتی ہے لیکن بعد میں کہہ دیتا ہے میں نے یہ کام آپ کو کہا ہی نہیں کیسے کر رہی ہو یہ کام میں نے تو آپ کو کوئی کام ہی نہیں کہا ویڈیو بناتا ہے کیوں ویڈیو بناتا ہے ویڈیو اسی لئے بناتا ہے کیونکہ وہ اسرہ کے بھائی کو دکھانا چاہتا ہے کہ آپ کی بہن کے یہ کام ہے لیکن اسرہ پاغل بن جائے گی ہوگی نہیں پاغل کیونکہ وہ بن جائے گی سلطان کی وجہ سے سلطان نے اس کے ساتھ کام ہی ایسے کر دی ہے جس کی وجہ سے اسرہ پاغل بن جاتی ہے تو دوستو جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی آپ اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اس چینل کو آپ سسکرائب کر دیں اگلے ویڈیو ملتے ہیں جی